مصیبت بیروزگاری شادی میں رکاوٹ کاروبار کی بندش رزق کی بردش رزق کی برکت گھر میں برکت گھر میں لڑائی جھگڑے سے نجات نائتفاقی ازواجی تعلقات کی خرابی مقدمات سے نجات میں ہوں آپ کا ہوسٹ شمیٹ سامٹیاں اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلڈی ٹپس انسان کی زندگی میں بھل سارے مسائل ہوتے ہیں جو بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ ان کا کوئی سیرہ ہاتھ میں نہیں آرہا کہ ان کو کیسے سلجھایا جائے ان سے کیسے نجات بھی جائے مخالفین مختلف سچے جھوٹے مقدمات میں الجھا دیتے ہیں ان مقدمات سے نجات فیملی میں جھگڑے ہی شروع ہو جاتے ہیں چھوٹ چھوٹی بات پر گھر میں امن و سکون ختم ہو جاتا ہے گھر میں امن و سکون اور انتفاق کے لیے ایسی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں جن کئی ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آرہی ہوتی بیماریوں سے نجات کے لیے بعض اوقات ذہنی پرابلم شروع ہو جاتے ہیں ٹینشن اگزائٹی اس سے نجات کے لیے بعض اوقات چلتا ہوا کاروبار رک جاتا ہے ان تمام مسائل کے حل کے لیے ایک بہترین قسم کا قرآنی ازمودہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مقتصر سا آسان سا جسے ہر اگمی کر سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ جب تک آپ کا کام پورا نہ ہو اتنے تک اس کو دو ٹائم کریں پھر دن میں ایک برکبہ آسان سا ہے مقتصر سا ہے اور مجرم ہے اور اس پر کامل یقین رکھیں کیونکہ ہم اس کو بلا رہے ہیں مدد کے لیے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے جو ہماری باڈی کے تمام اسرار و رموز جانتا ہے جو ہمیں رزق دینے والا ہے جو ہمیں خیر دینے والا ہے جو ہمیں پلجنو اور مسیبتوں سے نجات دینے والا ہے ہم اس کو ببار رہے ہیں وہ کہتا ہے مجھے پکارو میں آپ کی مدد کو پہنچوں گا مجھ سے برکت مانگو میں آپ کو برکت دوں گا مجھ سے شفاہ مانگو میں شفاہ دوں گا مالک کہتا ہے مانگ کے تو دیکھ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا ہمیں مانگتے ہیں تو شک شبات میں ایس انداز سے مانگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا دعا سنی جائے گی یا نہیں قبول ہوگی یا نہیں دوستو خدا کی ذات پر اتنا تو یقین کر لو کم از کم جتنا آپ ایک ڈسپرین کی پینڈال کی گولی پہ رکھتے ہیں یقین کہ آپ کوئی پتہ آئے کہ بھی سر میں درد ہے جان میں درد ہو رہا ہے پینڈال کی گولی لے لو تو مجھے جو ہے ابھی جو ہے ریلیف مل جائے گے جان درد سے مجات مل جائے گی کیا آپ کا ایمان خدا پر پینڈال کی گولی سے بھی کمزور ہے بڑا سا میری اس طلق بات کو توجہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر گور کرنا ہوں کہ پینڈال کی گولی یا ڈاکٹر کے پیکے سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میری پرابلم یہ نہیں مشکل میری تکلیف دور ہو جائے گی کیا جس نے ہمیں بنایا ہے جس نے ہمارے سارے سسٹم کو ہمارے دماغ کو تکلیق کیا ہے ہمارے اندر تکلیفیں اور سیہت دیتا ہے ہمیں رزق دیتا ہے جو ہمیں ماں کے پیٹ میں سیہت اور رزق دیتا تھا کیا وہ بہر نہیں دے گا جس نے بغیر مانگے ہمیں اتنی ساری نیمتیں اتنی ساری رحمتیں اتنے سارے پیارے ڈشتے اتنی رزق اتاک کیا ہے کیا وہ ہمارے مانگنے پر نہیں دے گا ہمیں میوس کرے گا ارگز نہیں کامل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو اس کے در پہ جا کر تو دیکھو گڑ گڑا کر دیکھو مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے اول آخر دروشریف کیا بتا رہا ہوں پہلے دروشریف پڑھنا ہے دروشریف پڑھنا ہے پھر ایک سو ایک مرتبہ ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا حلیمو یا حلیمو یا عظیمو یا علیو یا علیمو دوبارہ سن لیں یا حلیمو یا عظیمو یا علیو یا علیمو یا ولیو یہ پانچ حرف ہے دوبارہ ایک دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں یہ پانچ حرف ہیں اللہ پاک کے یہ پانچ مطبرک نام ہیں ان سے ایک سو ایک مرتبہ تسبیح پر پڑھ لینا ہے شام کے وقت سورج گروب ہونے کے وقت جب بھی آپ کو ٹائم ملے اور اسے درہا سورج تلو ہونے سے پہلے یہ پڑھ لیں اس کے اول آخر دروشی پڑھنا ہے اور رب سے اپنے مسئلے کی اپنی تکلیف کی اپنی الجن کی اپنی پریشانی کی اپنی مصیبت کی دعا مانگنی ہے نجات کی رب سے گڑ پڑا کے مدد مانگنی ہے میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ان اسماعی گرامی کا خاص کرشمہ کہ آپ کی چند دنوں میں یہ تکلیف دور ہو جائے گی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے لئے آسانیہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گی لیکن اس کے عمل سے مسئلے کے حل ہونے کے بعد پہلے پڑھیں گے آپ دو دفعہ کہ دن میں صرف ایک مرتبہ ایک بار اس طریقے سے پڑھیں گے تاکہ یہ آپ کو پوری زندگی دوبارہ اس قسم کے پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے گی تو یہ ازمودہ ہے اور یہ متبرک ہے اور یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے جن کو آپ پکاریں گے اللہ پاک کو ان کے پیارے ناموں سے وہ آپ کی مدد کرے گا وہ کہتا ہے مجھے پکاروں میں آپ کی پکار سننے کروں تو وہ سارے لوگوں نے اسے پیدا اٹھایا ہے تو آپ بھی اپنی تکلیفات بجائے کسی اور کے آگے شیئر کرنے کے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلانے کے کسی اور کے آگے رونا رونے کے کیوں نہ ہم اس مالک کی آگے اپنی التجاہ اپنی آرزویں اپنی خیش اپنی تکلیف اپنا رونا اس کے سامنے روئیں جو جس سے بڑھ کر اور کوئی قدرت اور طاقت والا نہیں ہے یقیناً وہ مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے رزق دینے والا ہے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے میری یہ باتیں آپ کو اچھے لگیں اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اور لائک پک کرنا فیکس اسلام